السلام علیکم شہزاد گجر بات کر رہا ہوں جی اس وقت ہم بابا عثمان کے ڈیرے پہ کھڑے ہیں ہم نے اس جگہ کو ایسے ہی پایا جیسے گھر اپنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلے کے شام تک مہمانوں کا تانتہ بندہ ہوا تھا ہر مہمان کی توازو اور مزے کی بات یہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ سودا ہونے کے بعد حسن بھائی نے ہمیں ایک گفت کی دیا ہے ماشاءاللہ وہ بھی گفت بھی الحمدللہ سے سامنے یہ والے آنا چاہیے یہ ایک نام ہے برینڈ ہے نا بابا عثمان ہمیں جو بکرے آگن آپنا انہیں بکرے کی دن بلکل مناسب کیمت ہے یہ دوست بھی آپ کو الحمدللہ سے وضاعتاً محصص دیں گے کہ الحمدللہ سے بابا عثمان گوڑ فارم پر کس طرح کا ریسپونس ہوتا ہے اور یہ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے یہ بھی آپ کو الحمدللہ سے مکمل گائیڈ لیند دیں گے انشاءاللہ اگر کوئی بھی دوست پورے پاکستان سے آنا چاہتے تو بلہ جی جائے کہ آپ الحمدللہ سے فارم کے اوپر آسکتے ہیں مین روڈ کے اوپر اپنا ڈیرہ ہے بابا عثمان ہمیں گوڑ فارم اگر کسی بھی دوست کو بگرے چاہیے بگریاں چاہیے جس کے اٹھا گری کہ آپ دوستوں کو جانا چاہیے یہ آپ کو الحمدللہ سے مکمل محصص دیں گے کہ ادھر الحمدللہ سے یعنی کہ سارا دین الحمدللہ سے راشت لگا رہتا ہے یہ دوست بھی آپ کو الحمدللہ سے بتا دیں گے کہ ادھر کس طرح کا ماحول ہے اور کتنے ٹائم سے یہ آئے ہیں الحمدللہ سے اور کتنے بجے کا ٹائم ہے آج دین سے کتنی مہمان مال بلکہ گئے ہیں بلکہ یہ نہیں کہ وارے کا سعودہ ہوتا ہے میرا بھئی اگر آپ بھی دوست آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم بابا عثمان ہے ڈاسن گوڑ فارم جیس دن بھی آپ الحمدللہ سے ڈیرہ غازی خان آنا چاہیں تو بابا عثمان ہے ڈاسن گوڑ فارم کا لازمی ایک بار ریویو کریں انشاءاللہ سعودہ ہونا یا نہ ہونا وہ نصیب کی بات ہے آپ دوست ایک بار علمدلہ سے چیزیں چیک کریں کوالٹیز چیک کریں اس کے بعد علمدلہ سے سعودہ کریں بلکہ بلکہ یعنی کہ مناسب قیمت میں مناسب قیمت بلکہ بلکہ ماشاءاللہ یہ دوست آپ کو الحمدلہ سے وضاعتاً گائیڈ کریں گے آپ دوستوں نے ان دوستوں کا میسیج بھی سننا ہے اور الحمدلہ سے یہ مکمل آپ نے زبانی وضاعتاً بتائیں گے جی اسلام علیکم شہزاد گجر بات کر رہا ہوں جی اس وقت ہم بابا عثمان کے ڈیرے پر کھڑے ہیں حسن بھائی جو ہیں ان کے ساتھ ہماری ٹیلی فونک گفتگوئی اور ہم جھجکتے ہوئے وہاں سے سرگودہ سے جو ہے نا وہ روانہ ہوئے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت لمبا سفر ہے جو ہے نا آنے کا دیرہ غازی خان میں لیکن رات ساری کا سفر تہہ کرنے کے بعد جب ہم یہاں پہنچے ہیں صبح کے وقت تو ہم نے اس جگہ کو ایسے ہی پایا ہے جیسے گھر آپ نے بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ اور صبح سے لے کے شام تک مہمانوں کا تانتہ بندہ ہوا تھا ہر مہمان کی توازو مدارت کھانا چائے ہر چیز الحمدللہ یہ پیش کرتے ہیں اور مہمان کا سودہ ہونا نہ ہونا ایک علیدہ بات ہے لیکن یہ نصیب کی بات ہے لیکن اس کی مہمانداری میں کوئی فرق نہیں رکھتے سودہ ہو نہ ہو یہ ایک علیدہ ایشو ہے اور میں تو کہوں گا کہ جو بھی بھائی یہاں پہ آنا چاہیں اور کوئی چیز خریدنا چاہیں ہر قسم کا جانوار یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور مناسب قیمت میں انشاءاللہ آپ کا سودہ ہو جائے گا آپ کی سریف لائیں جھجک نکالیں اپنے ذہن سے اور اگر آن لائن بھی آپ لینا چاہیں تو میرا خیال میں کوئی بھی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پہلے بھجوار سکتے ہیں ہم نے بھی پہلے جو ہے ایڈوانس میں کچھ رکم بھجوائی تھی آپ نے ٹوٹل رکم کتنے آمیں مہمان بھجوائی تھی یہ ایسا بات نہیں ہے کرنے کی ساڑھے تین لاکھ روپے جو ہے نا وہ پہلے بھجوائے تھے لیکن مطلب ہے ہم آگئے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ مسائل یعنی کہ اکثر دوست کہتے ہیں کہ فراہد ہو جائے گا ہم نے پیسے پہلے بھیگئے ہیں انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہوتا یہاں پہ تو آپ جو ہے اگر کوئی چیز لینا چاہیں یہاں پہ جانوار خریدنا چاہیں قربانی کے لیے یا بکریاں خریدنا چاہیں سونے والی یا بچوں والی یا مطلب ہے آپ نے اپنے مرضی اور اپنے پساند کے جانوار یہاں سے لیے ہیں کوئی زبردستی یا زورہ وری کا سودہ نہیں ہوتا کوئی ایسا نہیں تھا جی ہم بڑے اتمنان سے یہاں پہ آرام کیا ہے یہاں پہ جانوار موجود تھے ہم نے سلیکٹ کیا ہے جانوار اور ماشاءاللہ سے بابا جی نے بہت تعاون کیا ہے اور مزہ کی بات یہ ہے کہ جانواروں کے سودہ ہونے کے بعد حسن بھائی نے ہمیں ایک گفت بھی دیا ہے ماشاءاللہ وہ بھی گفت بھی الحمدلہ سے سامنے یہ والے تو یہ ان کی طرف سے ہے ایسے بھی تعاون کیا ہے ہم بڑا جناب کوش ہیں اور ابھی ہم روانہ ہونے والے تھے تقریباً کتنے وجہ کا بیٹا ہے میں اب ساڑھے گیارہ تقریباً بچ چکے ہیں ساڑھے بارہ ہوں گے ساڑھے گیارہ یا بارہ ساڑھے بارہ بچ چکے ہیں بیلکل ماشاءاللہ تو ہم روانہ ہونے والے تھے لیکن آپ سب لوگوں کو اس لیے یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر آپ یہاں آنا چاہیں یہ ایک نام ہے برینڈ ہے نا بابا عثمان ہمیں جو محسوس ہوئے ہم وہ بات کر رہے ہیں بیلکل یعنی کہ آپنا مکمل اڈریس کونسا ہے اگر سرگودہ میں کوئی دوست جانوار دیکھنا چاہے سرگودہ میں انچاس ٹیل پہ آپ آسکتے ہیں جی بیلکل وہاں پہ ہمارا جو ہے یہ سیٹ اپ ہے وہاں پہ آپ کو یہ جانوار دیکھنے کو مل سکتے ہیں جی جزاک اللہ یہ دوست بھی الحمدلہ جو سامنے کریں یہ بھی آپ کو میسج دیں گے کسی تعریف کے مہتاج تو نہیں ہے لیکن الحمدلہ سے آپ کو پھر بھی مکمل طور فیصل کومنڈ انچاس ٹیل تو ہسی آئے ہیں چوئی شہزاد آزم گجے صاحب نے لینے سن بکرے انہ دنال پہ بابا عثمان گوٹ فام پہ حسن بھائی کو ماشاء اللہ بہت اچھے بندے نے بہت اتماعی لوگ نے بیچے کو آن لائن توسی انہوں نے سوڑا کر سکتے باقی شہزاد نے ساری گال دستی ہے بہت اتماعی مہمان نوازی کیکتی ہے کوئی خطرے آلی گال نہیں ہے یعنی کہ آپ اپنی گاڑی بہت ہے اور ادھی ہو کے ہیں دھوکہ بازلی والی کوئی بات نہیں ہے ادھر اچھے لوگ ہیں اور یہ بھی الحمدلہ سے جو جانوار ہیں یہ بھی آپ کو چیک کر رہتا ہوں اور جو الحمدللہ سے انہوں نے بکریاں پریگنٹ کی ہیں وہ بھی آپ کو جا کر رہتے ہیں lawn ماشاء اللہ سے انہوں نے 16 بکرے کی ہیں جس میں چار بکریاں انہوں نے کہا میں شعب کے لئے چاہیئے تو وہ بھی الحمدللہ سے انہوں نے لیے ہیں اور بکیتہ طریقے سے جو شہزاد بھائی کے پریگنٹ بکری ہیں جو خصوصاً اپنے لئے لیے ہیں الحمدلہ سے وہ بھی آپ کو جا کر رہتے ہیں ماشاءاللہ اور الحمدلہ سے شہزاز بھائی کہ جو یہاں پر پریگنٹ بگری ہیں کھڑی ہیں وہ بھی آپ کو چیک رہا ہے تو نشان لگا کہ یہ جا رہے ہیں تقریباً یہ ٹیوزڈے کو یہاں سے جانوار الحمدلہ سے ہم نے کارگو کروانے ہیں ماشاءاللہ اور ایزی ہو کہ الحمدلہ سے آپ بھی دوست آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم ایک بار ضرور ویزٹ کریں انشاءاللہ اور یہ جو مکھی چینی آپ ساری کی ساری بگری ہیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسم الحمدلہ سے سیل ہو چکی ہیں وہ راول پینڈی سے آئے تھے الحمدلہ سے شاکیل بھائی اور ٹیڈی بگری ہیں بھی ان کی ہیں جو یہ والی پریگنٹ ہے الحمدلہ سے پرنٹڈ یہ بھائی الحمدلہ سے شہزاز کی ہیں گجر صاحب کی ماشاءاللہ یہ ان کی الحمدلہ سے یہ ان کی امانت ہے ٹیوزڈے کو یہاں سے انشاءاللہ روانہ ہوں گی ماشاءاللہ اگر کوئی پہ دوست ان کے جانور دیکھنا چاہتا ہے تو سرگودہ میں الحمدلہ سے لازم چیک کر سکتا ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ باقی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جاز مناقات ہوگی دوہوں میں یاد رکھا کریں جزاک اللہ